ہم نہ تو بلک اس بانوں کے پریوار کے ہتھیاروں کو دوبارہ جیل کے سلاکوں کے پیچھے ڈال سکتے ہیں اور نائی چھل سنگ راج پوست وہ چھوٹ جائے گا جیل سے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو اب نکلو بھار مکانوں سے اور جنگ لڑو بے ایمانوں سے اور دلی کا اور نجارہ کے ولی یہ دیش نہیں پوری دنیا دیکھ چکی ہے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں میرے دیش کے لوگوں سے کیا آپ کو معلوم ہے راجستان جالور کے اندر نو سال کے بچے کو صرف اس لیے ان مار دیا جاتا ہے کیوں گلتی سے چھل سنگ راج پوست کے مٹکی سے پانی پینے کے لیے نکالتا ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ سے ایسے تم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں بہن بلگس بانوں گجرات کی جن کے پورے پریوار کو قتل عام کر دیا وہ بہن کیسی بیٹھی ہو گئی آج کیونکہ ان کے پریوار کے ہتھیاروں کو پندرہ اگست کے دن جیل سے ریا کیا گیا اور جب وہ جیل سے ریا ہو رہے تھے ہمارے دیش کے نوجوان ساتھیوں تو کس طریقے سے پھول مالاوں سے سواگت ہوا جب اندریش مہگوال کی ہتھیا ہوئی تو جالور میں گیا اس کاری کرم سے پہلے راجستان میں ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں ہم لوگ تھے اس دن ہم نے پرستاول آیا کہ دلی میں جا کر ہم لوگ سب کو جوڑنے کا کام کریں گے اور اب وہ سمیں آ گیا ساتھیوں کہ وہ بند کمروں میں بیٹھ کر اور ٹینٹ لگا کر ہم نہ تو بلیگ اس بانوں کے پریوار کے ہتھیاروں کو دوبارہ جیل کے سلاکوں کے پیچھے ڈال سکتے ہیں اور نائی چھین سنگ راج پوت وہ چھوٹ جائے گا جیل سے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو جب تک ہم لوگ دلی کے اندر جنتر منتر پر انشت کالین دھرنے پر نہیں بیٹھتے ہیں سنچت بھون نہیں گھیرتے ہیں اور اب یہ دس دن پہلے اترا کھنڈ کے اندر ایک سامانی جاتی کی لڑکی اپنے مرجی سے ایک لڑکے کے ساتھ میں شادی کر لیتی ہے اور جگدیش کمار اس کا نام ہے دو بار بیدھائی کا چناؤ لڑ چکا ہے ابھی دس سے پندرہ دن نہیں ہوئے تو جب وہ شادی کی خبر ان کے پریوار کو لگتی ہے تو اس کو رات کو بلائے جاتا ہے اور ہتوڑے سے مار مار کر اس کی ہتیا کی جاتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس طریقے سے ان کو انصاف ملے گا میری آپ سے اپیل یدی ہم کو ان کو انصاف دلانا ہے تو کسان اندل ان کی طرح ہم کو آج یہ پرتیگیاں لینے پڑے گی کیونکہ یہ بہت احتیاسک پوچھ جگہ ہے بابا صاحب امبیٹ کر نے یہ جو سب سے پہلا دیش کا پہلا امبیٹ کر بھون ہے اور سب سے پہلی دیش میں سب سے پہلی پرتیماں اسی امبیٹ کر بھون میں دلی میں لگی آج ہم کو اور آپ کو یہ پرتیگیاں لینے پڑے گی کن تینوں کو کیسے انصاف مل سکتا ہے پہلے جو جالور میں نو سال کے بچے کو مارا چھیل سنگ راج پوت بہت جلدی جیل سے باہر آنے والا میں بتانا چاہتا ہوں یہ بھی ہم سترک نہیں ہوئے کیونکہ اسی اس گل کا پردھانہ چاریے دلیس سماج کا بنا دیا تھا تورن تو جو میڈیا دلی سے آتی تھی وہاں پر پوچھتے تھے تو باپ کریا میں بیٹھا ہوا تھا وہ رو رہا تھا پوچھا گیا کہ تمہارے بیٹے کو کیسے مارا تو انہوں نے کہا پانی پیزے سے میں مار دیا اس کے بعد میڈیا جاتی ہے اسکول میں تو پردھانہ چاریے سے بیان لیے جاتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو پردھانہ چاری اور انسوچی جاتی کا کہتا ہے کہ کوئی نہیں مارا وہ تو بچوں کی لڑائی ہوئی ماسٹر جی نے ایک تھپڑ مارا آپ نے دیکھا ہوگا بشیش کر کے اینڈی ٹی بھی انڈیا پر آیا تھا میں دوسرے دن جالور پہنچا تین دن کے بعد اور وہاں پر ان کے پریوار سے ملا اور پھر ہم نے راجستان میں ایک میٹنگ بلائی دیش سے بہت لوگ آئے تھے سومیش بھائی جو ہمارے دلی کی ایک کریم پردیش کی جو ہمارا جینو انورسٹی ہے وہ ڈاکٹر سابی آئے تھے اور بہت سارے دلی سے لوگ آئے تھے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر بین تھی اب نکلو بھار مکانوں سے اور جنگ لڑو بے مانوں سے پادوں پر پھول یدی سوانے نہیں آتے تو بہرے بھی ساپیوں خوشبو چورانے نہیں آتے ارے کہے گئے بابا ساپ ڈاکٹر بھیم راہم بیٹ کر ارے خود کرو اپنی ہپا جت بھوز دلوں کو تو پھرستے بھی بچانے نہیں آتے نہیں آتے جی بی ایم نمو بھدائے جی بھارت یہ پروگراموں کا ایک روپ ریکھا ہونا چاہیے اور جب یہ سارے سنگٹھن ہیں اس پر اپنی سامتی دیں اس کو اپنا مانے کی یہ ہمارا پروگرام ہے تو پروگرام ہمارا اس طرح سے بنایا جانا چاہیے دوسرا کی پریاسوں کو وفل کرنے کے لیے ساری مانیہ ارزا بیکار ہو جاتی ہے اور جس طرح سے انرجی کو human capital کو ویسٹ کرنے کا کارکرم چل رہا ہے پورے بھارت میں یہ سبھی کے لیے چندہ کا ویشہ ہے آج نہیں تو کل سبھی لوگ نسٹ ہوں گے اور اگر ہم اس بات کو نہیں چھتے تو یہ جو تھوڑی باریک باتیں ہیں اس کو بھی ہم کو اپنے کارکرم میں لینا چاہیے کہ ہمارا انرجی جو ہے ویسٹ ہو جا رہا ہے ابھی یہاں پر کئی سارے ساتھی ہیں جو کوئی ابھی ہمارے پہلے انساری صاحب بول کر کے گئے کہ مسلمانوں نے بابا صاحب کو کانسٹرینش اسمبلی میں بھیجا یہ بات صحیح ہے ہمیں سوکار کر لینی چاہیے جب تک ہم اپنے بات کو سچائی سچائی کو سوکار نہیں کریں گے تب تک ہم پنی گلتیوں کا سوزار نہیں کر سکتے بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو راجنیتی میں پولٹیکل اسٹیمینا ہے لیکن ان لوگوں کو جگہ نہیں ملتی اس کے بعد کسی دلیت نے کوئی استفادے کر کے اپنے سیوجی آدمی کو سمیدہ پارلیمنٹ یا اسمبلی بھیجا کیا تو تو یہ سچائی جب تک ہم سوکار نہیں کریں گے تب تک یہ سارا سینرجی کی باتیں کرنا یہ باتیں کرنا سارا کہ ساری باتیں ہمارے لیے بھیکار سابعت ہوں گی پہلی بات ہے کہ سچائی کو سوکار کر لینا سمازی کارتھیک اور آجنیتھیک نیائے کے لیے پروگرام ہمارا کیا ہے ہم دوسرے لوگوں کو کتنا اسپیس دیتے ہیں کہ یہ جو ہے جو پولٹیکل اسٹیمینا ہے جو بودیکل اسٹیمینا ہے اس لوگ کو کتنا ہم اسپیس دیتے ہیں اگر ہم یہ نہیں دیتے ہیں تو یہ ہماری سینرجی کا کیا مطلب ہوگا پہلی بات رازنیتی چیتنا اور سمازی چیتنا میں ایک انتر سمجھ لینا ضروری ہے تو ہماری سینرجی کام کرے گی رازنیتی کا کھاڑا ہماری لاچاری ہماری ہماری بربادی ہے جتنا ہم برباد ہوتے رہیں گے اتنے ہی رازنیتی پارٹیوں کے لیے مددہ ملے گا لیکن سماجیت چیتنا کا ابیقتی ہمیسا ریسکیو آپریشن میں آتا ہے تو اس لیے ایک رازنیتی کے آدمی سماجیت آدمی کو ہمیسا نشت کرنے کا پیاس کرتا ہے اور یہی کارن ہے کہ ہمارے بیچ میں آج پورے بھارت میں اٹھا کر کے دیکھ لیے کوئی بھی نئے پرتباہ کو جگہ نہیں مل پا رہی ہے تو ہم ایک طرف رازنیتی اور سماجیت نیائے کی باتیں کرتے ہیں تو اس کی ایک جانچ بھی ہونی چاہیے سارجنک جانچ کی پرکریہ کیا ہونی چاہیے اور سارجنک جانچ کی پرکریہ الگ الگ پردیشوں میں چل رہی ہے لیکن دلیت ورگ ابھی اس میں جو ہے یا بہنجن ورگ کا جو ہے تب کا اس میں اب نہیں آیا ہے جن آیوگ بنا کر کے اپنی کیونکہ سرکار کی جانچ سرکار تو آپ کی جانچ کرتی ہے اگر آپ بولتے ہیں تو آپ کو انٹینیشنل بنا دیتی ہیں تو ہم اپنی اپنی جانچ آئیوگ اور اپنی جانچ سمیتیاں بنا کر کے کیسے جانچ کریں گے جانچیں گے ہم جانچیں گے سرکار کو اپنی جانچیں گے خود کو بھی جانچیں گے سرکار کو بھی جانچیں گے نیتہ کو بھی جانچیں گے اور منتری کو بھی جانچیں گے یہ ہماری جانچ سمیتیاں چھٹنی ہو سکتی ہے اور یا چھٹنی نہیں کریں گے تو ہماری سینرجی کام نہیں آئے گی پرتبھائیں ہم الگ الگ پردیشوں میں گھوم کر کے لاپوں لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر آم بیٹھ کر جندہ ہیں آپ کے وجود میں اور ہر آنکھوں میں دیکھتے ہیں لیکن ان کی ہتیا کر دے جاتی ہے کیوں بات انساری جی بول کر کے گئے کہ ڈاکٹر آم بیٹھ کر کو ہم کھولنا سے بھیجے تھے کانشی شنٹ اسیمبلی میں اور یہاں پر کوئی بھی جو ہے ڈاکٹر آم بیٹھ کر کو پوجہ کرنا تو آسان ہے کھول مالا چڑھنا تو آسان ہے لیکن آپ کے بیوہار میں آپ کے بیتتوں میں آپ کے بھاشا میں آپ کے بچن میں وہ کہاں ہیں بولتے ہیں من بے رام مکھ میں رام بگل میں چھوری تو ہمارے پاس بھی ایسے لوگ ہیں کانشی رام جی بول کر گئے تھے چمچہ یوگ اگر چمچہ یوگ ہے تو اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے تب ہی یہ باہر نکلیں گے یہ سماج ہمارے جانے کے بعد بھی رہے گا اور ہمارے پیدا ہونے کے پہلے بھی تھا یہ سماج بہتر ہونا چاہیے اس لیے یہ جانچ ہونی چاہیے بس انہی دو شبطوں کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں پرچہ ہم نے گروپ میں ڈیسٹیبوٹ کیا ہے جن ساتھ میں کو پڑھنا ہو پڑھنے سمپر کرنا ہو اب سمپر کر سکتے ہیں جائے بھیم جائے نیم جائے بھارت جائے اتراغنج آج کا جو سمانتہ کا سنکلپ دیوس ہم منا رہے ہیں ایک بہت اچھی بہتر سوچ ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ ایک شروعات راشتے لیول پر شروع ہو گئی ہے ایک ویچار دھارہ شروع ہو گئی ہے اس دیش کی بھرشت سکتہ کو کھاڑ پھیٹنے کی آج پورے دیش کے اندر جو ستھا چل رہی ہیں اس سے ہم ہی نہیں پورا دیش آج گم میں ہے اور یہ اوسکتہ آن پڑی کہ ہم سب لوگ کو ایک منج پہ گھٹا ہونا چاہیے کہ پوری گلامی کی طرف ہمارا دیش جا رہا ہے اور کچھ لوگ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس دیش کے کچھ لوگ پچاسی پرتیسط لوگ پندرہ پرتیسط لوگ کے آگے کٹورہ لے کر کے کھڑے ہیں تکلیب میں ہیں بہت سارے لوگ آج جو ادھیکاری ہیں جو کرمچاری ہیں جو لوگ ہیں وہ گزستائیں انکول نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ٹھکا محسوس کر رہے ہیں آج اس دیش کے اندر جو لوگ تانترک ویوستہ ہے اس لوگ تانترک ویوستہ سے اس دیش کی سرکاروں کا گھٹن ہوتا ہے اور وہ پچاسی پرتیسط لوگ ہی گھٹن کرتے ہیں جو گھٹن کرنے والے لوگ ہیں جو سرکار بنانے والے لوگ ہیں وہی اوپیکسیت ہیں یہ بڑا سوچنی بھی سے ہے بہت چنتہ کا بھی سے ہے لیکن آج نیشنل لیول پر جو آپ لوگوں نے شروعات کی ہے یہ شروعات جو سینر جی کی شروعات یہاں پر ہوئی ہے یہ شروعات میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ پورا بھارت دیش یہاں پر بیٹھا ہے یہ پورے بھارت دیش کے لوگ ہیں کونے کونے سے آئے لوگ پانسو سنگٹھن بہت مائنہ رکھتے ہیں آسام سے یہاں پر آئے ہیں ترپورا سے یہاں پر آئے ہیں بیہار سے اتر پردیش سے اتراخند سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اتراخند سے مجھے جن نیوتہ دیا ہے میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں دولت کوار جی جو تمام جو سماجیک نیائے کی لڑائی میں اتراخند میں بہت اگرنی حصہ اپنا رکھتے ہیں دولت کوار جی میں ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ان پروگرام کے لیے آمنتریت کیا بدایا کہ دلی کے اندر اس طرح کا پروگرام ہے اور پورے دیش کا پروگرام ہے تو میں نے فورا کہا میں پریورتن سماجیک سنسنہ وہاں پر چلاتا ہوں اور ہم لوگ وہاں بہت جس طرح سے بھی کہیں اب کسان آندر میں ان کا بہت بڑا یوگدان آئے بھائی تولت کوار جی کا میرے بہت آدھرنی ہیں اور بہت سمانت ہیں انہوں نے مجھے آنے کا نوتہ دیا اور یہ کاریگرام دیکھ کر کہ میری انتر آتما خوش ہو گئی اندر سے بہت خوش ہوں میں کہ واسطوں میں پورا دیش آج ہمارے پاس ورشتہوں کی کمی نہیں ہے آج ہمارے پاس پورا ہر چیز کا کلکولیشن ہے اس دیش میں جو چیزیں جورت ہیں وہ سب ہیں لیکن سنکلن نہیں سنکلت نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم لوگ آج جو 85% لوگ ہیں اس دیش کے جو بیقشت لوگ ہیں وہ مل کر کے بیٹھ کر کے منتھن کر رہے ہیں کہ ہم جب یہ ہمارا دیش گلامی کی طرف جا رہا ہے گلامی کیا ہوتی گلامی ادھیکاروں سے ونچت پہ کسی لوگ آپ کسی بھی کسی بھی جگہ کیے سویدھاؤں کو روک دیجئے وہاں پر آجادی پر اب بہت ساری نرسی سی 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 اے اس میں ہم لوگوں نے آندل مکننے کے لئے لوگ دیا گیا آپ بہت سارے لوگ بھار سے آئے ہوں گے تو نرسی اور سی اے کے پکس میں بہت سارے پردسن کیے گئے ستہ دھاری لوگوں کے دوارہ لیکن جو ہم لوگ بیوپس کے لوگ تھے ہمارے پر بہت پابندی تھی ہم لوگوں کو بند کر دیے گا اور منہ کر دیے گا کہ یہ کارے کرم نہیں ہوں گے تو سرکار ایک تانہ سہی پر اتر آئیے بہت سرکار بھی تانہ سہی پر اتر آئیے اور پردس سرکار بھی بھاج پا کی تانہ سہی پر اتر آئیے تو آج ہم لوگ کو یہ ویچار کرنے کی آسکتا پڑی کہ ہم لوگ ایک جھوٹ ہو کر ایک پریٹ فارم پر آ کر کے ایک منچ پر آ کر کے اور جو ہم لوگوں نے یہ جو پینل یہاں تیار کیا یہ ہماری گاؤں گاؤں کی جو ریموٹ ایریا کے لوگ ہیں ہر گاؤں اس دیس کے ہر گاؤں ہر گھر تک ہی ہمارا میسیج جانا چاہیے ہم لوگوں نے یہاں پلاننگ کر لیے میں یہاں پر آئے ہوئے سارے سنگٹونوں کا بہت ہاردک دھنے واد اور سب لوگوں کو بہت بہت بنائے دینا چاہتا ہوں دھنے واد